خوشید عجیل صاحب ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ تنظیم اسلامی جو ہے وہ سیاست کے اوپر بات بھی کرتی ہے رائے بھی دیتی ہے بشورے بھی دیتی ہے آپ در دیفائن کریں کہ کیونکہ لوگوں کے نزدیک ایک رائے یہ بھی ہے کہ صرف یہ لگتا ہے تبلیغی جماعت ہے ایک دینی اسلاحی جماعت ہے اور کچھ نہیں تو تنظیم اسلامی دینی اسلاحی جماعت ہے اور اس کے بعد سیاست کی بات کرتی ہے کیا موقف ہے تنظیم اسلامی کے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ بہت اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ یہ غلط فہمی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اور یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم کچھ چیزوں کے ساتھ مربوط کر دیتے ہیں مثلا اگر الیکشن میں حصہ نہیں لیا جا رہا تو کہتے ہیں یہ تو سیاست میں انہیں ہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں کہوں کہ اگر الیکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے مروجہ نامز جو ہیں ان کے مطابق نہیں ہے تو کہتے ہیں ان کو سیاست ہی نہیں آتی تو پہلی چیز تو اس حوالے سے ہے اور یہ غلط فہمی صرف عوام الناس میں نہیں صرف ان لوگوں میں نہیں جو تنظیم کو اوپر اوپر سے دیکھ رہے ہیں بلکہ اچھے خاصے اہل علم لوگ جو ہیں وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں جن کا ہمارے ساتھ کچھ تعلق رہا ہے وہ بھی ایسی سوالات اٹھا دیتے ہیں کہ انسان کیا کہے کہ اس حوالے سے ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے دوسری چیز یہ ہے کہ بانی محترم ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کوئی باشعور شخص غیر سیاسی نہیں ہو سکتا یا سیاست سے لا تعلق نہیں رہ سکتا اب دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیسے انسان اسے لا تعلق رہ سکتا ہے اور احادیث میں تو ان چیزوں کی نفی فرمائی گئی ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے امور سے غیر متعلق کرتے اس کی نفی کی گئی ہے اس طرح سے البتہ سیاست کیا ہے سیاست صرف انتخابات میں حصہ لینے کا نام نہیں ہے جی وہی میں تھوڑی سی اس کی جو نظری گفتگو تھی وہ میں نے پہلے کی ہے سیاست ایک نظری سیاست ہے ایک عملی سیاست ہے دو میں تقسیم کیجئے اب مثلا نظری سیاست میں آپ صحافی کو دیکھ لیجئے اب صحافت کیا ہے پوری سیاست جو ہے وہاں سے چلتی ہے ذہن سازی وہ کرتے ہیں ہمارے بڑے بڑے نامورس صحافی گزرے ہیں مولانا زفر علی خان گزرے ہیں ابوالکلام آزاد گزرے ہیں اسی طرح مولانا محمد علی جوہر گزرے ہیں انہوں نے پھر بعد میں شورش کشمیری جیسی شخصیت وہ پوری ایک ذہن سازی کرتے تھے آج بھی آپ کی سیاسی پارٹیاں اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ پورے پوری میڈیا سینٹرز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں پھر عملی سیاست کے بھی دو حصے ہیں ایک ہے انتخابی سیاست وہ یہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انتخابات تو ہر رکھوں گا کہ کیا تنظیم اسلامی نظری سیاست کرتی ہے جی اچھی بات آگیا تنظیم اسلامی نظری سیاست بھی کر رہی ہے وہ جو اپنا موقف ہے آگاہی ہے شعور ہے وہ تنظیم اسلامی دے رہی ہے آپ ہمارے ہر جمعے میں دیکھ لیجئے امیر محترم کے اس سے پہلے سابقہ امیر محترم ان کے بھی ہوتے تھے بانی محترم جو ہے ان کے جمعوں کے اندر بھی یہ ایک لازمی چیز ہوتی تھی اور اپنا موقف تنظیم کا موقف وہ بیان کرتے تھے یہ بھی ایک شعور ہے ایک آگاہی ہے لوگوں کو اس حوالے سے جو بھی ہمارا ایک نیٹ ورک کہہ لیجئے یا جہاں تک ہماری ریچ ہے وہاں تک ہم اپنی بات رکھتے تھے لیکن عملی سیاست گویا ہم نظری طور پر بھی سیاسی ہیں 50% ہم ہیں جیسے میں نے دو میں تقسیم کیا تو 50% یہ ہو گیا اب آ جائیے اگلا 50% اس میں ایک ہے انتخابی سیاست جو اس وقت چال رہی ہے یہ مروجہ ہے تنظیم اسلامی اس میں نہیں ہے ہم یہ سمجھے اور ہمارا ایک موقف ہے بڑا واضح موقف ہے کہ انتخابات سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے وہ ایک پورا نظام چال رہا ہے نظام چین یا یوگر چہرے بدل جائیں گے نظام نہیں البتہ پھر انقلابی سیاست جو ہے یا اسے آپ احتجاجی سیاست کہہ لے تنظیم اسلامی اس کو لے کر چال رہی ہے تو آپ کہہ لیجئے کہ تنظیم اسلامی پچتر فیصد سیاسی ہے پچیس فیصد وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کا زیاہ ہے اور اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں خلوص اخلاص کے ساتھ ہم کسی کے خلوص اخلاص پر کوئی شک نہیں کرتے لیکن یہ ایکسرسائز ان فیٹریلیٹی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں بہرحال یہ چیز موسیقی